اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیسن کا حلوہ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی سمپل ہے بہت سمپل انگیوڈینٹس ہیں اس کے ایک کپ بیسن میں نے استعمال کرنا ہے اور ایک کپ چینی لی ہے اور ایک کپ ہی سوجی اور ایک کپ ہی آئل جائے گا اس میں اور کچھ جو ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق میں نے ناریل لیا ہے اور بادام اور کشمش لیے کچھ گارنش کے لیے رکھ لیا اور گرم پانی میں لے رہی ہوں گرم پانی ضرور جوز کیجئے گا اس سے بہت اچھا بنے گا سب سے پہلے میں بیسن کو ایک پین میں ڈا رہی ہوں اور اس کو میں اچھی طرح ذرا روست کر لوں گی جیسے ہی تھوڑا سا بھون جائے گا اچھی کشبو آنے لگ جائے گی تو میں اس کو ایک پلیٹ میں الگ نکال لوں گی جی تو ابھی یہ ہمارا جو بیسن ہے یہ اس کی اچھی سی بنائی ہو گئی ہے تو میں اب اس کو نکال لوں گی جی اب اسی پین میں میں سوژی کو تھوڑا سا بھون لوں گی جیسے ہی تھوڑا سا اچھی کشبو آنے سٹارٹ ہو جائے گی سوژی کی اور کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو میں سوژی کو بھی نکال لوں گی یہ تقریباً ایک سے دو منٹ لیے ہیں اس نے میڈیم ہیٹ پہ بھونتے ہوئے ابھی ہم سوژی بھی بھون جائے گی اور اس میں ہی ہم بیسن بھی آڈ کر کے مکس کر لیں گے جی تو اب سوژی اور بیسن کو میں نے مکس کر لیا ہے ابھی میں اس میں ایک کپ جو ہے وہ میں آئل ڈال دوں گی اب دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بناسپتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آئل یوز کر رہی ہوں آج اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی بھنائی کریں گے تاکہ ہمارے جو آئل ہے اس کا کچھا پن جو کچھا ٹیسٹ ہوگا وہ نہ آئے سائیڈز ہم ساف کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ پہن کی بہت ہیزی ہے بنتا اور جیسے آج کل کا موسم ہے اور اس میں تو شام میں ضرور مٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے یہ تو ایک سے دو منٹ ہو گیا مجھے اس کو بھونتے ہوئے آئل میں بھی ابھی آپ دیکھ لیں کلر چینج ہو گیا اور بہت اچھی خوش پواری ہے جیسے ہی خوش پواتی ہے تب پتہ چلتا کہ ہلوہ بہت اچھا بن رہا ہے اور اس میں ہم اب شگر ایڈ کر دیں گے تو شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم شگر کو ذرا مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں اپنی نٹس بھی ایڈ کر دوں گی آپ اس میں کاجو اکھروٹ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں پس یہ ایویلیبل تھے اس لئے میں یہی ڈال رہی ہوں جو میں نے ناریل تھا وہ میں نے قدوکش کی مدد سے کر لیا تھا باریک اور کشمش میں نے دھولی تھی بادام میں نے چھوڑی کی مدد سے کٹ لیا تھے باریک باریک اور ساتھ ہی میں نے گرم پانی کے ایک گلاس آٹ کر دیا ہے اور تب تک مکس کرنا ہے اس کو اس میں اب چمچ چلاتے رہنا تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور اگر ہم اس کو اسٹیج پہ یہاں پہ چمچ پھر نہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے یہ حلوہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ساری ساری صاف کر لوں گی ابھی ہم اس کو بھونتے رہیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تب تک اس کو ہم اس طرح الگ کرتے رہیں گے حلوے کو جب تک اس میں آئل اس کا الگ نہیں ہو جائے گا میں تیزی سے کر رہی ہوں تاکہ میرا جو حلوہ ہے وہ نیچے سے جلے نہیں جی تو اب حلوہ جو ہے اس پہ آئل جو ہے وہ لگ سے نظر آنے لگ گیا تو ہمارا حلوہ بالکل تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو ڈی شاوٹ کروں گی اور تھوڑا گانش کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز رو فیڈبیک دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز رو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا تھینکی سو مچ فور ووچنگ نئی ریسپی کے ساتھ پھر بھی لیں گے ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی